موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلو نقدتم من لسانی افقہو کولی ناغد علیم مظہر اللہ تجید ہو آونن لکا فی نواحد کل ہم من وغم من سی انجلی دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام خاجات پھولی فرمانا اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مندھا جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمانا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت محترم ناظر ممبر سرے کے آخری ماتنی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا باستہ ہو ان میں سے کوئی خالی باپس ہے عزت محب عالی مرتبت پرادر مزرد جناب علامہ فرزن نقوی صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگامت کو ملک پرادر محظم جناب علامہ مرسندہ حدیث صاحب یاسر بھائی اور وہ سارے احباب جو ذکر مظلوم سے وابستہ ہیں جیسے میرا بیٹا گٹھا ہے اللہ نظر بس سے بچائے مولا سب کی نوکری آپ کو بول کریں جو بندے بولتی ہو تو میں ذکر کی قسم آمین کہنا میری اللہ میرے وطن کی خیال میرے دیس کو جہشتگردی کے عذاب سے محفوظ جائے عدلیہ کو اپنی کوششوں میں کامیابی ہی سی میری اللہ اس ذکر کی خادم شاہ جی کو دعا پر مقمدن مولا قبول کائنات کی مالکن ہم بنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت میں سے درود سارے ملکے سفار جی وہ میرا بچڑا جکر حسین میری چاگیر میں کھوڑے آہا میری بادی پڑھنے اگر احسان کرو سامنے آنے برا ہمیں لگے تو آپ کو مہربانی کرو میری بادی پڑھنے ہیں مہربانی کرو میری سنی کرو پڑھائے درود ملکے بزرگو سب تو پہلے تھا میری بادی پڑھائے درود ملکے میں کو اندازہ کوئن آئی میں میری ساں دور دور دیاں پڑھنے ہیں بھائی جان میں کو کوئی ہفتہ دی رفتہ پہلے حکم کیتا ہے میں کو اندازہ کوئن آئی بھی تھا سویر اللہ وجہ مجمع کونہ ہو سی میں ایک اپردارہ ساں سارے زندگی لیکن اینٹے ایم نہ پڑھ سا انشاءاللہ مہاں کے مئلے سے حسین چی اے لے پرہ جو گے بیٹھے ہو میں خدا نخواستہ چندہ زوری کرنا ہے میں کوئی آدھا پہ خدا نخواستہ مئلے تو سنو نا یار رالہ ہو جڑے مہربانی کر سکتے ہو نظر اللہ بیٹا اے فون میں تکباند کارلے ساتھوں گاں تھی میں کارلے ساتھوں گاں تھی مرزیں آ لے ہو جی میں بسم اللہ کروں حسین دی رسطہ جن بڑی مہربانی اجازت ہے عزیز مطرم جناب افتخار حسینی صاحب اللہ زبان اچتاثیر ہے شکر حضارہ انہوں دہا عمران بٹی صاحب کا یاسر بھائیدہ لیے میرے داپتے شرین مسلسل جناب کو سلام کرنے باتی یاروں نے بلے والتک جین دیں انہوں نے اعلان کی تے حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے میں بسم اللہ پانیس ہاتھے مٹ تھا میں پرنے نا تھوڑی مہربانی کار میں جلتو بجو رہا کروں حسین جی میں پڑھ سا ساری میلیز پڑھ سا میں اپنے ذاکر صاحب کو مخاطبہ وہ کھا تھی کہ سنتا بیٹھے میں کوئی پڑھنا تھا وہ کوئی غصہ بھی تولا آگتے بسم اللہ بسم اللہ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اگر حسین بچانا خدا کی باری شاہ باش شاہ باش دیر اس تو ہم نے میدی میں جا لے میدی میں جا لے تُسا دروز میں محشیز بڑھ دیو تولہ باس اگر لگے ہو اگر لگے ہو بیلکل بڑی جگہ ہے بڑی جگہ ہے او بھی سارے بندے کا لگے ہو بڑی جگہ ہے بیٹا اگر لگا میرمانی کرو شاہ باش قرآن دواستہ یہ سلی کا میں نہ کر رہاں میں والپر سے بلکل میں والپر سے میں وسم اللہ کر رہاں حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو جیو میرے بچڑے جیوانی امارو حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے حسین گھر سے چلے تھے نہ میں تکیا گھنا نہ میں بھولیا گھنا میں چوتھا مصرہ پڑھنے تھے فرزان شاہ جی میں کمال کا ذکر دیکھے سمیں میں سوا سوا اللہ کبندے چکھڑو کیوں مصرہ پڑھے حیدراباد تھے کراچی تھے ایڈیا تھے پتہ نہیں کتنیاں دادان میرے دل لے دائرہ میں آیا ترپندے جڑے انتہاں مکال کرا حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے او بسم اللہ ذکر ہو میرے باقشہ آجا حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے حسین حسان جی نہ ای نہ کر لالا وڈا یہ فون تیری بڑی مہربانی یہ کوئی بہن ضروری فون ہے تو پہن چھونکے لگا حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی پاری ہے حسین گھر سے چلے تھے مولاد ایک ذاکر دی ترامج محمد سواد دو رہا ہے ماں کے چلو او بیٹا بسم اللہ جی وہ باوی زفر شاہ دی فرزندن سارے بڑے لادلین امام حسین تیزدار ذاکرن حسین گھر سے چلے تھے پڑھنا تو سن نہیں میرے بات مئی تھو ترائے بندے اٹھائیں پائیں پائیں میں ڈالیں تو پڑھ زند بڑھ خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے جکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کے ذمہ داری آئے 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 صدقے یا دیانگر علیہ وقت بولے آئے علی مہوہ مہوہ کیا بات ہے کیا بات ہے آئے آئے بھئی آئے یہ توقع تو ڈھے مطفہ ہے بھئی آئے 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 جی میں محسوس کرنا پہنے یہ درتی شاعری دی میری مجال حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو حسین گھر سے چلے تھے بولے آئے مسادی میں تھو یہ راست حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کی فضل بھئی میں چار مصر آکھے آئی تو اکی سال پہلے میں چار پنچ سال مصر پڑھے ایک ذاکر گزرین بادشاہ حسین دے بڑے کمال عزت دار عقید لذا کرا منظور مرہوم شیخ حبورت انہوں کو مصر پسند آگے میں گھر گی ہم انہوں میرے لنگر بنایا لنگر کی تو ملتانی مصر امین پسند آگے اے ایتبا تو نہیں پڑھنے ایم ہیں بلکل اینا لفظیں ملتانی اے ایتبا تو نہیں پڑھنے میں پڑھنے میں میری جیدیاں فیرے مصرے نہ پڑھی میرے بات پڑھی پتہ نہیں کیوں ایسا محل بنا پہ پڑھے اور اسے بعد میرے دل پہ کرنے میں مصرے پڑھی ہو مہنگی بڑھی خالق نے بنائی ہے یہ جنت دیکھ رہے حسین نصیب ہونے جی مہنگی بڑھی خالق نے شابج بچلاد ہے تھوڑا دکھا میرے مہنگی بڑھی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے ہائے دری یا سرکھ بڑھی خالق نے میرے بچھلے جی من ایک پوری دنیا جو زداری تقسیم ترین اللہ انہیں گوست جی میرے پتر میرے بھتری جی مہنگی بڑھی خالق میں بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت آدھے کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی کمائی اللہ اکبر اللہ اکبر او محصد کے کروڑ باری شکریہ نیو بسم اللہ خالق نعرہ حرار غازی اسطلیم جی غازی اسطلیم مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت آدھے کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی اچھا چلو چلو ہشین دشت میں کیا احتمام کرتا ہے میں تُو غور نہیں فرمایا میں سب تو نکہ شاعران حسین بات شادہ میری مجال دشت تمام کے راکھا کام ہے حسین دشت میں کیا میری مجال میری مجال میں نہ کر میں محمد دیا آزدار دیا جھتیاں تلے لکھے ہوئے شوق رضا میں پیر نہ کر جو دو یہ انتوار دیا میری مجال حسین دشت میں کیا اعتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اعتمام کرتا ہے خزا کو اپنی گلی کا گلام کرتا جی وہ صدقے کر صدقے شالہ یہاں تو چار آگے حسین دشت میں کیا اعتمام مستاذ جی لگا جتی خیر مدیان کرے ساں تو آ حسین دشت میں کیا اعتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اعتمام کرتا ہے خزا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے بچے سکول کالج لائف دے بیٹھے ہو نا تو آپ کو منتی نہیں مس رہی تھا ہی نہ رہے مجھے اے ونڈ دو اپنے دوستے میسج کر دو کنوے کر دو پوری دنیا جو بھیلا رہو نیٹ تے دریئے پہ شوقت کھڑا دے حسین دشت میں کیا یہ تمام کرتا ہے خضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے شرم نہیں آتی اسی حسین کو کہتے ہو تو مرضی اللہ جو اپنے ہر کو علیہ السلام ہائے 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 صدقے ہدا کے لئے ان پاکا دے یہ میں بچہ رہے بھالیاں گھر رہے کے حسین دشت میں سنگا لگ رہے ہائے دریئے کیا رسول رل کے اللہ حسین دشت میں بڑا لطفہ میں کو واللہ با حسین خوش آمد گناتے لانتے بے شک سخیدہ دروازہ تے بوں لطفہ میں کو اتھا آکے اتھا پڑھ کے میری روحانی تسکین تھے یہ کوئی خوش آمد نہیں امام حسین کو آئے میں کم از کم دنیا دے چھے آٹھ ملکیں جو پڑی کھڑا میری اندر حسرت ہی کونی داد دی میں کوئی لطف بڑھ آئے میری سنن دے میار تمہیں بڑا خوش تھی چلو کھی گالت نعرا لئی چار مصرے بے سنننننن posting خوش آمد بادشاہ ہر دے متھے دے میں فضیل کہتا پڑھتا ہوں کہ جو اللہ فضیل اس گریہ تھی بے معرفت دل میں ہوں دے بڑے قبولیت دل میں ہوں دے اللہ اکبر ہاں حسین مادر امال بدھے حر دیمت تھے آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی فرمیدن بے کالی مدین خواب زیارت کی تیسرگار حر دی تے انہاں کے حر میں لے دل نہیں منے دا بے حسین تیر حمد تھے تو وہاں سے خون کو رکنا واسطے رمال بدھا ہوئے حسین اشارہ کریں دے تا خون دکھونی ہے حسین ارادہ کریں دے تا خون دکھونی ہے حسین خاکش جوادی چھت کی چاہ کے ساتھ بہوا جی آئی تو بات تو ساں چیک کریں گال کو میں کہیں دے بو ہے تو کہیں کوئی آنکھوں نا بے یاروان کوش ہے منگا کوئی خیرات کو صدقہ کوئی مدد کوئی مہمنات تے بندہ اٹھو خالی والاوے تے بندے پچھت کے شہلی تیس مندہ دے خاکڑی تیس یا سر مار سٹے ہو مندے میں کو یا سر حلائے خاکڑی تیس خاکڑی تے بندہ پہ ککھڑی تا کل ہا کریم حسین خاکڑی دے پہ تشریف آدھے آئے 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 کیوں مجھے اور فرمائیو مجھ میں مہربان تھے دارین کے والی میں بات چاہتا سب تو نکاز آکینا مرشد تھے باوز اکھنا یہ ذکر حسین تو میں جاہت سے ہی تو تو میں نے کل قسم کو نہیں میں فلی مک گئی کراچی جو تھے مستے تھے شاء اللہ دائرہ علیہ کو سمجھا تو بولیں اور فرمائیو مجھ میں مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑھا ہے اللہ اکبر جی میرے بچڑے جی میرے بچڑے سارے بلائے ہائے دری ہائے دری ہائے دری بلہ 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 شکی لال کلے درمان خیرے خیرے یہ جتھا ہی تسلیہ ہوتھا ہی باونڈے ہوئی ٹھیک ہے چلو یومٹ میں مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے میں نہ کرا چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو دی میرے نوکا ہوں جتنی والی تو ساکھ ہو یومٹ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میں رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش میں چلو پیر فزن سے فرمائے زندگی تھے کوئی پتہ نہیں میں چار میں سے بے پڑھ دا چار میں سے بے پڑھ دا یہ میں مہربانہ موڈ بڑھیں گے یہ میں سرکاری ہورٹورن نا خیمہ حسینہ لے پاسے تو نظر پہ گئی ہے میں ساتھ دی وہاں کہ کہاں گا رہے ہو ہورنے کا جہاں جانا چاہیے یہ ہے شاکت مجھا کی دام اللہ خباری پڑھ پڑھ نہیں کا جی میں پہ آگا جی میں پہ آگا جی میں پہ آگا جی میں پہ آگا جانا چاہیے ابن نظر نے کہا ہورٹ کہاں گا رہے ہو اس نے کہا ذرا بذر کا گراہ لے کہاں گا رہے ہو اس نے کہا جہاں جانا چاہیے ابن نظر نے کہا حسین کے پاس تو پیاس ہے میرے پاس پانی ہے قرآن دکھ سے میں فزن چاہت پورا شہر میں کہوں قبر تیدہ دے ویداد تھوڑی جملہ بڑا کھوان ہور نے کہا حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کاؤسر پیاس ہے اللہ اکبر اللہ اے ہاتھ اٹھے رامن اے چہر سلامت رامن یار کیسے چنے لوگ آئے بیٹھے لیار آئے ذری شہباش میرے بچے جمانیہ مانو حسین اس طرح دے فالے سنن دے کے آگا تھے حسین کے بیٹا کیوں کیوں نہیں آندھے تسا گھروں جو بیٹا لی دورو پاندھ کر کے آندھے ہو تو پچھا کے بہر آندھے ہو ایک گراؤڑ تھوڑی ہے مجلے سے حسین ہے بیٹا یہ دی زینت پڑھیں دے بیٹا دیکھ رہے حسین اتنا آگا بار سے اتنا ڈھیل سوا بھی آئے ذری بڑی تسلی نال بڑے آرام نال میں گل سمجھاؤں گی حسین کی خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کاؤسر پیاس ہے ابن زہادہ کے میرے پاس تو دولت ہے دولت تا لفظ ہے خورت اچھے دیرنگر بدلی ہے وہاں کہ سونے ابن سعاد لاحد میں جانا ہے ایک دن شائری دنیا دا بڑا موتبر نہ آئے اس تار محشہ لکھنا نہیں کراچی تم مولا دی کہتے ہیں میں جو تمیستا آکے میں کہا کہتے ہیں میاں کیا کہہ دیا تم نے ہمارا جی چاہتا ہے تم ساری رات پڑھتے رہوں یہی مستر سنتے رہے ہیں اور آکے سونے ابن سعاد لاحد میں جانا ہے ایک دن دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آگر 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 مڑی جگہ ہے او او لگے او مائن او کر رہا جتنی واری حکم کریں میں پڑھتا رہا ہوں جی مائن او کر خیمے کے باہر کھڑی رہی سونے اپنے ساتھ لہد میں دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات سے جنت ہمارے خیمے کے باہر تایاں کے کبراہ کباری وال آکھئی سارے بلائے میں شائر آدمیاں میرا دل تھی کہ ہکالو کیے سن سیں یہی ہر تھا شبیہ شور تھی ہر کے دل نے ہر سے پوچھا ہر کل کا کیا پروگرام ہے ہر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی کی دل نہ کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جب کل ہے میں تو ترے یقین تکار سرو کیتی ہے کہ بچپن تو سن دیں آنے وقت ہے میرا جمعہ دیا کیوں کہا رہت ہے کل اڑے چپ کہا کروں نہ میں کو مار سکتے اور نہ کہ کل حسین سے جنگ لڑنی ہے دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کو ہی نہیں ایک کوئی مقدردی بات ہے میں اپنے علاقے جب ہوں گھٹ پڑے ہیں جی ٹی روڈ تے کراچی تے بہر پہن جادا پڑے ہیں ہم ایک وعدہ تھی میں لفظان تے استعمال دی جنگ لڑنے میں سن گھن دیو میری مدد کرو لڑنے کے 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 لڑنے سردو سنیا کرو سے میرے اٹھے اتھرہ جار پراتھے کٹھے کھا گیا دیوات موکنی مائلس انہوں نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد میر بانی شکو رہتا ہے ہاتھ چاہتا ہے میری منت بھولی تھی منت منی کھڑا مجی ہاتھ چاہتا تھا کڈیچ بھائی کہتی سے کتاب ہے مولا دی کہتا ہے تو انہوں نے کہا میں ہکو جن دھیک ہے اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کو ہی دی اور میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کل تو کل ہے دل نے کہا کل کل نہ کل کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے اگر تُو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائی اگر تُو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل سے پہلے تجھے کل پڑ جائی گی پھرنے کا کیا کرو دل نے کہا ہوسین سے معافی ماں پھرنے کا وہ معاف کر دے گا دل نے کہا میں تیرا دل ہوں نا اور میرا دل کہہ رہا ہے شاواش شاواش پھرنے کا اردو شردو پسند کرتے ہو اپنے مدد کرو اس نے کہا ہوسین سے میں توجہ کر رہا ہے میں تیرا دل ہوں نا اور میرا دل کہہ رہا ہے تُو دل والے سے دل سے معافی مانگ وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معافی مانگ تُو دل والے سے دل سے معافی مانگ وہ میں نہ کر رہا ہوں وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا دل کی مان کے دل سے اٹھا دل کی مان کے دل سے اٹھا یہاں سے اللہ ہی خیر ہے دماغ نے کہا خیریت کہاں جا رہا ہے اس نے کہا دل کہتا ہے ہوسین سے معافی مانگ دماغ نے کہا تبیہ ٹھیک ہے تو اس کا بے لے کہ ہوسین معاف کر پھر بیٹھ لے دل نے کہا کیا ہوا اس نے کہا دماغ کہتا ہے نہ جاں معافی نہیں بلے گی دل نے کہا اسے چھوڑ اس نے پہلے بڑھو بنوں کے کام خراب کی بھائے بھائے جیسر یاد کیا ماحول بنیا فزہنچہ سلام ہی میرا کیا ماحول ہے یاد کیا رہانیت ہے انہیں دربارہ انتہ سنجھ گئے یاد کیا بات ہے اللہ اکبر کیا عدبی ماحول بن گئے یاد اسے چھوڑ اس نے پہلے بڑھو بنوں کے کام خراب کی اس غریب نے چپے چپے میں سجدہ کیا تھا جس اس کے ایک مشورے نے شیطان بنا دیا جاں معافی مانگ اس نے کہا تجھے تسلی کیوں ہے بار بار کہتا جاں معافی مانگ دل نے کہا میں تجھے بھی جانتا ہوں میں اسے بھی جانتا ہوں مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے جامع فیمان معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین ابن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 امازم کے فیضے حضیب اکبریہ کا تعرف کرا دیا اور وید قدس قرار نہ رہا کربلا کے بعد اس نے جزیدیت کا گلائی دبا دی جی وہ جی وہ بستے رہے اتنے ہی پڑھنا تھا مجھے گیارہ ہو گیا جیئے تو اگلے بارہ شام ہیں اور یہ گم پھرے جو چل پسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب جی مائنہ جی مائنہ جی مائنہ چنی اوٹ تھے کبھرک شاہے کبھرک کاری شبیل حسین زیا بڑا نالائے کے اوپندہ جڑا ممبر حسین تھے سچین دے میں پڑھتے کہیں دا شیر اپنے نالات پڑھتے بڑا چوہا لے دا کیلی ولی چوری ہے تھے پبلک دویج کھڑو کیلی ولی چوری مولا دے سامنے کاری شبیل حسین زیا امام حسین بادشاہ تھا بڑا زدہ رہی بڑا کمال شائری اوستاد اختر مرہوم جے شاگردہ شیر انہا لکھا ہے تھے میں جی اختر چنے اٹھی دے تو میں کو ہزارہ وار یا خیار کاری میں نے کوئی لکھ کتاب بھی رہی ہیں تھے ایک شیر میں کوئی چاہ یہ کوئی در فرد سانی نالیش کے میں بہن رنائی شیر تھے اوہ فرمیدن جب شام کے زندان سے گھر جائے گی ازائی نابر صحیح ہے تم آفشہ کریں میں کلیز تھا بھوترا اوہ خادم شاہ میرے کل بھی آفز کھولی میرے اپنا شیر ہو گیا تو میں بابا ہونٹ پیشہ پہر ہو میں مسائح پہ پڑھتا ہوں میربانی کی تکر ہو صحیح ازائی ماف کریں فزن شاہ کاری شپیر حسین سے یا مرہوم کے درجاتوں میں وہ فرمیدن جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زیادہ صغرہ سے گلے ملتے ہی مار جائے گی میں جی میں نہ کر دوں بابا اللہ اکمار اللہ اکمار جی منٹ میں کرنے کے بے پہنے جینداریوں کا میکلے سالی میں لے اس پچھلے ٹیمیش پڑھ سے انشاءاللہ جب شام کے بیٹا بہرہو میں جو مسائح پڑھا پڑھدان فضائلی تو کسرین ناریادنیوی انہیں کو کیا کھا میں جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب ملوانی کرے سو بہر آسکر بارہ شکریہ جب شام کے زندان سے کیا کبھولیت ہے یا فرزانچا گھر جائے گی زینب صغرہ سے گلے ملتے ہی جی دیاں دھی آلی دیاں مر کے ولین مدینہ مر کے ولین مدینہ مر کے ولین مدینہ بے شک اپنی گھڑی لے ایک تو میں ڈھائی منٹے یمیمبر بے چھو لے نا مدینہ دی سرہت تو آکے مری سین بیمار پتر تو پچھے یا بھولے یا مین آئیے بلاد آوے میں بھلا کیڑا شاہ رہے ترجمہ چکرہ رمائی تطالے بل مہا پڑے لکھے لوگ پڑھیں اللہ ہم موشن سے پڑھیں ترجمہ چکرہ یا بھولے یا مین آئیے بلاد بچڑا ایکیڑا شاہ رہے بابا خاتم شاہ محسوس نہ کرو تو سوال پوچھا تو سوال پوری زدگی کوئی دھیڑی ٹھین سال بعد پہ کے ولے کچھ ایکیڑا شاہ رہا اللہ جانا یارو بندہ کئیڑا امیر ہے جنہیں گلو ہائی ریا کھی گیا وہ کلانا رو میں ہنجوانا داڑی بھائی گئی ہے جنہیں چنین دی اللہ ہوا اکبر سارا مود ہوتا گیا ہنجوانا جی صدقے میرے واسے دعا کرائے بڑی کبولیت دلم ہے کئی مندے کو یاد ہوئے کئی کوئی دھیڑی جیوڑی سال بعد پہ کے ولے تے پوچھے ایکیڑا شاہ رہے کوئی بھیڑ تو کوئی آدھو میڈی سال بعد بھراما دے شاہر ولے دے پوچھے ہی کہنا جا کئی کو کوئی ماں یاد ہو میڈی سال بعد پترہ دے نگری چاہوے دے پوچھے ہی کہنا جا پانچ رشتے نہیں شاہر نہ لی دے دی دے میری سینڈ دے پکے میری سینڈ دے ساورے لانے دی کبر ماں دی کبر کبھی ہی تا ہوں دیا یہاں ہائی 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 پہنچ سارا مسائے بھئی جملے لانے دی کبر ماں دی کبر کراہ تو ہوں دی یہی نا ماں دی کبر بھرا دی کبر پانچ رشتے آلے شہر دی سرحتے کھڑو کے پوچھتی کوئی مین آئی یہ بلاد آبے دے کڑا شاہر زاکری دنیا ہے چھک نہ گزرے کبلہ و کعبہ سلطان و زاکرین باوہ سابر حسین شاہ صاحب بے حلالے بد نصیب ہیں لوگ جنہاں سابر کو نہیں منیا قرآن دی کس میں سابر شاہ دی زاکری دے پہلے لی تو گھن کے زندگی دی آخری رات تہیں سابر شاہ دی آخری رات تو گھن کے آج تہیں اور تہیں نصری زاکر دی نصر دی مئیلس پوری نہیں تھی دی یہ تھی بچ سابر نہ پڑے کہیں سابر شاہ دے جملہ پڑے کہیں اندھی لے پڑیے کہیں اندھی ترس پڑیے کہیں اندھا مین پڑے کہیں اندھا دوڑا پڑے کہیں اندھا رخت پڑے سابر شاہ دی نصری زاکری جڑیے پوری تھی دی جیتے وچ سابر نہ پڑے جی میں اردو خطاب پڑ دی زاکری دے وچ کوئی نہ کوئی رنگ جیتے یادر سنجیدی مرہوم دا نہ پڑے مجلس پوری نہیں تھی دی اپنا اپنا مزاج مجلس پڑھندا اپنا اپنا مزاج بابا فضل حسین چورن آلے مرہوم و مقفور بابا سابر تو یہ وڈے داکر ہیں اون دو رہے چونکہ میڈیا شیعہ کوئی نہ یہ لیڈے آج کل وڈے داکر بنے بندے نہ اپنی زاکری تو گھٹ بنے میڈیا تو بھیر بنے اصلا خط دے زمانے دے بندے بندے خط لکھ دیا اصلا جواب دین دے آسے چوتھے خط دے مہینے بعد میلے سپوری تھی میں پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا بابا فضل حسین بکھر پڑ دے گھڑے کسر آلیہ تے انہوں نے موچو نکلا میری سین کچھ کے کےڑا شاہرے بچو مج میں دیکھ بندہ اٹھے گھڑا سکر دے گھڑا کہ بابا اکل اچھ نہیں آدھا نان کا شاہرہی پے کا شاہرہی سابرہ شاہرہی کیوں کچھ ہے دی علی دی کےڑا شاہرہ میں سنے کئی بندے کو لوں میں آپ تظہر ہوں دورچ کونہ انہوں نے فرمائے بابا فضل حسین جو ملے دے جواب بیتا روٹیاں رول گئیاں بندیاں لنگر نہ کیتا ترے چار گھنٹے بندے گلیاں چلوں دے لے بابا فرمایا لی دی دی دا ہاں کا بندہ یہ پچھے کےڑا شاہرے علی دی شریف دی پوری زندگیج مدینہ باہروں نہیں دیتا قطع ہے یار موسین بھائی وہ بندہ کیلہ بڑھا ہے جنہیں آسے گی اللہ جانے ہیں کیوں میں یار دادہ دارے اللہ 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 اکبر دی آنے پڑھتے ہیں امی مرشد میری مجال ہے دعا واسطے آیاں قرآن کا بار علی دی شریف دی پوری زندگیج مدینہ باہروں نہیں دیتا سجادہ کے مدینہ تو جد دینا سارے نانے دشاہرے یہ ذکر مظلوم ہے یا سیرے میرے سیرتے یہ توتے فرزان شاہ میرے کل قسم کو ہی یہ جملہ میں اردو جاکھ ہے کراچی میں کچھ چونہ دی موجود کی جگہ سمیں آئیت او ترہے سال پہلے چھئی ربی لبل کو میں جملہ انچولی دے گیرانڈے جاکھ ہے کراچی میں ستارہ ربی لبل کو جشن بن گیا بندہ میں کو جشنے جاکے جملہ وال چھنا میں کہی آ رائی تا جشنے بندہ آکے بیٹھے کے چھنا سروں دے بدے اے جملہ میں پہ پڑھ دا او جملہ باغدہ آئی ہاں اردو اچھ میں پڑھے آئی اٹھا میں سریکی جب پڑھ دا پہ ہاں سجادہ کے مدینہ تو جد دینا سارے نانے دا شہرے دویں ہاتھ اچھے چاتن تھی علی دی مدتا باد علی دی تھی دویں ہاتھ علی دا علی دا چاہرہ پتہ نہیں ہو بندہ کیوں اٹھا جکرِ حسین جی 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 میں نفتہ ہاں افتخار میرا بچنا جکر نصیب ہوگی بختوں میں میرے بچے اللہ اکبر اللہ جی میں میں نا کر جاؤں سجادہ کے مدینہ تو جد دینا سارے نانے دا شہرے مدتا باد علی دی تھی بزر کو بہرہ ہوا میں جو مسائب پر پڑھنا مدتا باد علی دی تھی دو میں ہاتھ لے دا چاہتا میری سینڈ وینڈ کی تھی مدینہ تو جد دینا لا تقبلی نا نانے دا شہر میں کو قبول نہ کری میں جوان گھن گئی ہم ضعیف گھن نئی ہیں خیلیوں مندش گا جائے ہمنا ہائی نہیں کی تھی نانے دا شہر تو سجینا وضا اس میں لگا ویسا نانے دا شہر میں کو قبول نہ کری میں جوان گھن گئی ہم ضعیف گھن نئی ہیں میں پوری یہاں چادرہ گھن گئی ہم ٹکڑے ٹکڑے گھن نئی ہیں میں سلامت جھولے گھن گئی ہم تھرے ہوئے گھن نئی ہیں یہ کو ناوے رومن او کو میں منت کرے سا شکل بناوے یہ کو لا آدھے رومن تو کو حکم پہ لینے ہاتھ مارے علی دی تھی فرمائے نانے دا شہر میں کو قبول نہ کری میں پانی نہ رومن آلے گھن گئی ہم رات رومن اللہ اکبر جی 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 بابا آگے دنانے دا شہر میں کو قبول نہ کریں میں پانی نہ رومن آلے گھن گئی ہم میں رات تو رومن آلے گھن گئی ہم یہ ہو نو ہے مسلسل اے بھائی فزان شاہ صاحب کو اکھائے جو کو گھن لے سن کتاب ہے جو یہ نو ہے رہے ہکمس رہے داتا جو میں کر ہوا تشریح نہیں اٹھا رہے اکلے ساتھ نے جین رہی ہم تا میں آسان چاہی میں کوئی یاد کر آیا میں انہیں تشریح کریں جان ہی مسلسے چھوڑھوان ایم نوہ پڑھ دے 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 یہاں سے کھانے بڑھے نو ہے ذکرہ لکھیں شعرہ پڑھن انہیں لخنوہ خانہ بڑھے بڑھے نو ہے پڑھن علی دیدھی مصرہ پڑھے مر مجن دیگا لے آکے زمام بین سہرے لے علی قد امینہ نانے لشاہ میں کو قبول نہ کریں میں اتنیا راتا جاگ چکیاں میں کوئی سدھی کوئی شہریں آلیا دی بھی نائم اپ گئیے اکبر دیا قاتلہ میں کوئی تنا مارے اب پاس دیا نہیں آنا دیکھو ماتن گلا دیا قاتلہ میں کوئی تنا چگائے میں جاگ جاگ کے تھک بہیاں اوہی نی بھی نائم اپ گئیے اے آلیا کو ہرنی سدھی عزتدار شہدادیاں تو اللہ گریہ آگے شورد